مبشریہ صاحب آپ کے پاس ہم واپس آتے ہیں پاکستان اسلام علیکم اسلام علیکم مبشریہ صاحب جس طرح بھی بات ہوئی ایک انتہائی پر شوقت پیش گوئی جس کا لفظ لفظ اپنے اندر جو ہے وہ ایک پیش خبری ہے خوش خبری لیے ہوئے ہیں تو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفت المسیح ثانی کی ولادت جو ہے وہ تو ایک پہلو ہے اس پیش گوئی کی صداقت کا اسے ثابت ہونے کا لیکن حضرت مصیح موت کی زندگی کا لمحہ لمحہ اور آپ کی جاری فرمودہ بعض تحریکات جو آج تک چلنی ہیں جو انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک چلنی ہے چونکہ وہ حضرت مصیح علیہ السلام کے مشن کا حصہ ہیں جب تک وہ رہیں گی پیش گوئی مصیح موت کی صداقت کے طور پر موجود رہیں گی آپ سے گزارش کریں گے کہ اس پیش گوئی کی جس طرح سے یہ پوری ہوئی ہے اس پر مزید کچھ روشنی ڈالی ہے جی میں آسر صاحب ایک تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ کل کا خطبہ تو ہر احمدی نے سنا ہوگا حضرت صاحب کا کہ ایک زبردست بیان تھا جس میں اسی پیش گوئی کے حوالے سے اجمال بھی تھا اور تفصیل بھی تھی دو سال قبل بیس فروری دوہزار نو کو بھی حضرت صاحب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو انہی خطبات کی روشنی سے کچھ اخص کرتے ہوئے ایک مختصر سی جھلک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا دراصل آپ کی خلافت سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ بھی دین کی خدمت اور اشاعت اسلام کی ترپ اور جذبے سے معمور تھی اس زمانے میں دیکھتے ہم روزنامہ الفضل کا اجراء ہوا حضرت مسیح مولد اسلام کے مبارک زمانے میں ہی آپ نے ایک رسالہ تشیز الازحان کا اجراء کیا پھر عبادات اور دعاوں میں شگف جو اس وقت پی تھا اس کی مثالیں بے شمار اور واقعات کا ایک سلسل ہے جو ہمارے سلسلے کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے اور پھر خلافت کے بعد تو گویا اس خدا بزرگ و برطر کا ایک فضل تھا جو اس کے آنے کے ساتھ آیا اور حضرت مسیح مولد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے حیات مبارک کا ایک ایک دن آپ کی ایک ایک سانس اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اشاعت اور سر بلندی کے لئے وقف تھا آپ کی زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت تھی قرآن کریم کی اشاعت آپ کی ایک طرح پرارضو تھی جسے آپ نے اپنی عمر کے آخری سانسوں تک عملی جامعہ پہنانے میں صرف کیا آپ کے عہد میں مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم ہوئے پھر آپ کے عہد مبارک میں تین سو سے زائد مساجد کی تعمیر ہوئی اور دنیا کے کم و بیش پچاس ممالک میں سینکھوں واقفین نے اسلام کی اشاعت کا فریضہ آپ کی قیادت میں سر انجام دیا آپ کی تحریرات و تقاریر جو تباہ ہوئیں وہ آٹھ سو سے زائد ہیں اور یہ فریض ابھی مکمل نہیں ہم کہہ سکتے ساٹھ سال پر محید خطبات جمعہ و عیدین و نکاح اس سے الگ ہیں مجال سے علم و عرفان ابھی اس میں شامل نہیں اور پھر قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے معارف جو ہیں وہی تقریباً دس ہزار صفحات پر یہ مشتمل تھے پھر آپ کے کارناموں میں دنیا بھر کے مسلم ممالک کی آزادی اور ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا پھر آپ کی دعاوں اور سیاسی بصیرت کی بدولت بہت سے مسلم ممالک کو آزادی ملی یا ان کے حقوق کا تحفظ ہوا فلسطین اور کشمیر کے لیے خاص طور پر جو جد و جہود آپ نے کی اس کا تو غیروں نے بھی اعتراف کیا پھر متحدہ ہندوستان میں ہندوستانی عوام کی حقوق کے لیے جو آواز آپ نے اٹھائی جو دعائیں آپ نے کی انہی کی بدولت ہندو پاکستان غلامی سے آزاد ہوا اور قائد آزم جب ہندوستان کی سیاست سے بادل ہو کر واپس انگلستان چلے گئے تو یہ آپ ہی کی محنت اور کوشش تھی کہ قائد آزم کو واپس آنا پڑا اور انہوں نے اس بات کے اقرار بھی کیا پھر سلسلہ احمدیہ کی تاریخ کا علم رکھنے والے بھی بخوبی اگاہ ہیں کہ استحقام خلافظ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جو آپ نے سر انجام دیا پھر جماعت کی زیلی تنظیم میں انصار اللہ لجنہ خدام اطفال گویا جماعت کا ایک ایک فرض جو ہے وہ تنظیم کی ایک لڑی میں پرو دیا گیا پھر صدر انجام ان کا قیام ہے گو کہ اس کا قیام تو حضرت اکتس مسیح محمد علیہ السلام کے اہد مبارک کے آخری سالوں میں عمل میں آ چکا تھا لیکن اس کی تنظیم و ترقیب اور وسط جو ہے وہ آپ ہی کے اہد مبارک میں ہوئی پھر وقف جدید تحریک جدید کا قیام ہے دنیا بھر میں سکولوں کالجوں اور ہسپتالوں کا قیام ہے الگرد ملکی سیاست ہو یا بین القوامی روحانی مسائل ہو یا جسمانی اخلاقی تحضیب و تربیت کا میدان ہو ترپن اور چونتیس کے ہوش ربا سالوں میں جماعت کی حفاظت و تربیت کے مسائل ہوں یا کسی بھی انسانی معاشرے کے حقوق کی بات ہو عرش کے خدا کی طرف سے ہونے والا اس کا نزول بہت مبارک ثابت ہوا اور جلال الہی کے ظہور کا موجب وہ ایک نور تھا جو آسمانوں سے اس مخلوق کے لئے اترا وہ علوم ظاہری و باطنی سے ایسا پر کیا گیا تھا کہ ہزاروں لاکھوں عالم اور دانشول اس چشمہ سے فیض یاب ہوئے وہ ایک علمت اللہ تھا جسے خدا کی رحمت ہوگی یوری نے اپنی روح ڈال کر بھیجا خدا کا سایہ اس کے سر پر تھا جس کی چاؤں میں جماعتِ حمدیہ کے ایک ایک فرض سمیت دنیا کے دیگر کروڑہا بندگانے خدا نے برکت اور شفا پائی وہ ایک ایسا عظیم انسان تھا کہ جس کے کارنامے پڑھ کر اس کو انسان کہتے ہوئے بھی ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے کم و بیش ستر سال پر محیط آپ کے کارناموں کی تفصیل کو اقتصار سے بیان کرنے کے لیے بھی تو گھنٹوں کا وقت درکار ہے ایک بہت ہی مخصر سی جلت پیش کر سکا ہوں اس کے آخر پر میں حضرت مسلم عوض رضی اللہ عنہ کی ایک تحریر سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جس کی صحت کبھی ایک دن بھی اچھی نہیں ہوئی اس انسان کو خدا نے زندہ رکھا اور اس لیے زندہ رکھا کہ اس کے ذریعے اپنی پیشگوئیوں کو پورا کرے اور اسلام اور احمدیت کی صداقت کا ثبوت لوگوں کے سامنے مہیا کرے پھر وہ شخص تھا جسے علوم ظاہری میں سے کوئی علم حاصل نہیں تھا مگر خدا نے اپنے فضل سے فرشتوں کو میری تعلیم کے لیے بھیجوایا آپ فرماتے ہیں خدا نے مجھے علم قرآن بخشا اور اس زمانے میں اس نے قرآن سکھانے کے لیے مجھے دنیا کا استاد مقرر کیا خدا نے مجھے اس غرض کے لیے کھڑا کیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں اور اسلام کے مقابلے میں دنیا کے تمام باطل دیان کو ہمیشہ کی شکست دے دوں دنیا زور لگا لے وہ اپنی تمام طاقتوں اور جمعیتوں کو اکٹھا کر لے عیسائی بادشاہ بھی اور ان کی حکومتیں بھی مل جائیں یورپ بھی اور امریکہ بھی اکٹھا ہو جائیں دنیا کی تمام بڑی بڑی مالدار طاقتور قومیں اکٹھی ہو جائیں اور مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے متحد ہو جائیں پھر بھی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے میں ناکام رہیں گی اور خدا میری دعاوں اور تدابیر کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں اور فریبوں کو ملیا میٹ کر دے گا اور خدا میرے ذریعہ سے یا میرے شاگردوں اور اتباع کے ذریعہ سے اس پیشگوئی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تفیل اور صدق اسلام کی عزت کو قائم کرے گا اور اس وقت تک دنیا کو نہیں چھوڑے گا جب تک اسلام پھر اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا میں قائم نہ ہو جائے اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنیا کا زندہ نبی تسلیم نہ کر لیا جائے تو یہ وہ حضرت صاحب کی دعائیں تھیں جنہیں پورا ہوتا ہوں وہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں اور کس طرح ایم ٹی اے خود اس بات کی ایک نشانی ہے کہ ساری دنیا میں اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پیغام جو ہے وہ پہنچ رہا ہے سیدن بشریمت اجاز صاحب